اور ایک اہم مسئلہ آپ کو یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس ایک عجیم رجحان چل پڑا ہے تجارت کے یا کاروبار کے آغاز کے موقع پر لوگوں کا ایک ذہن ہے کے ساتھ ایڈورٹائسمنٹ ہونا یقیناً ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ کے ایڈورٹائسمنٹ کے ذریعے سے لوگ آپ کی دکان کو آئیں آپ کی دکان کو جانیں اور یہ معلوم ہو کہ بھئی آپ کی دکان میں ملتا کیا ہے آپ بیشتے کیا ہیں لیکن اس ایڈورٹائسمنٹ کے نام پر دکان کا آغاز جو گانے بجانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے گانے بجانوں کے ساتھ جو اپنے نئے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں یوں سمجھو کہ کاروبار کا آغاز اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کیا ہے میں بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کاروبار کا آغاز اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کر رہا ہے گانے بجانے دھول تاچے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں شیئرٹائسمنٹ ہوتا ہے ارے اللہ کے بندوں اللہ نے رسط تقسیم کر کے رکھ دیا ہے تم اپنا ایڈورٹائسمنٹ کرو لیکن ایک بھوسرا طریقہ اختیار کرو جس میں اللہ کی ناراضگی تو نہ ہو آج شادی کرتے ہیں شادی میں بھی اللہ کی ناراضگی کو فوراں میں آتے ہیں خالی نکاح کے نام پر یہ لکھا جاتا ان نکاح من سنتی لیکن کام پورا سنت کے خلاف بین باجہ نہیں تو شادی نہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ختیجہ کا مال لے کر کے واپس آئے ہیں اتنا نفع ہوا اتنا نفع ہوا حضرت ختیجہ فرماتی ہے اور لوگوں نے بھی میرے مال کو لے کر کے تجارت کا سفر کیا لیکن اتنا نفع نہیں ہوا حضور نے بے شمار نفع کمایا حضور کو بھی نفع دیا آپ کی صداقت دیانت پورے مکہ کے اندر جب پھیل گئی حضرت ختیجہ نے آپ کو پیغام نکاح دے کر کے بھیجا جب حضرت ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے حضور کی عمر مبارک پچیس سال ہے حضور کا یہ پہلا نکاح ہے حضرت ختیجہ کا تیسرا نکاح ہے حضور نے اس پیغام کو قبول فرمایا خاجہ ابو طالب نے خود بے نکاح پڑا چند لوگ گئے پانچ سو درہم مہر مقرر ہوا مہر ادا ہوا آپ حضرت ختیجہ کو لے کر اپنے گھر واپس تشریف لائے کوئی بینڈ نہیں کوئی باجہ نہیں کوئی گانا بجانا نہیں حضور نے بھی نکاح فرمایا حضور نے بھی نکاح فرمایا ہم بھی نکاح کر رہے ہیں روتے پہ لکھتے بھی ہم ان نکاح من سنتی حضور نے کس انداز پر نکاح کیا ہم کس انداز پر نکاح کر رہے ہیں خواہشات کے نام پر ہم نے گناہوں کے ساتھ اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ایسے ایسے آمال کو کر لیا ہے اس کی وجہ سے نہ ہماری تجارتوں میں برکت ہے نہ نکاح کے بعد کی زندگیوں میں برکت ہے